اسلام علیکم دنیا بھر کی اہم قبروں کے ساتھ میں ہوں قلیل ترہا آج پیر بارہ اگز دو ہزار چوبیس ہے اسلامی کلنڈر کے مطابق تاریخ ہے چھ سفر حضب اللہ نے غزہ کے باشندوں اور مزاہمتی گروہوں کے مدد و حمایت میں نورت مغبوضہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت کے تین فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے اس حملے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بڑے پیمانے پر اسرائیل کو مالی نقصان ہوا ہے حضب اللہ نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی عوام اور مزاہمتی گروہوں کی شجاعت و دلیرے کی حمایت میں ہمارے مجاہدین نے اسرائیلی حکومت کے المرج فوجی اڈے کو توپ قانے سے نشانہ بنایا ہے حماس نے امریکہ کو غزہ میں خوفناک قتلیام کا ذمہ دار ٹھرایا ہے فلسطینی گروہ کا کہنا ہے کہ محصور ساحلی انکلیف میں اسرائیل کی طرف سے جنگی جرائم اور نسل کشی کا ارتکاب اگر واشنگڈن کی قیادت میں کچھ مغربی طاقتوں کی حمایت نہ ہوتی تو یہ جاری نہ رہتا اپنے ٹیلیگرام چینل پر ایک پوسٹ میں حماس نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو سیاسی اور فوجی مدد فراہم کی ہے جس سے وہ التابین اسکول کے ختلیام اور دیگر جرائم اور خلاف ورزیوں میں ڈائریکٹ ساتھی ہے غزہ کے جنگزتہ علاقے سے ایک فلسطینی پچی نے دنیا کو ایسا جذباتی پیغام دیا ہے جس سے سن کر رونٹے کھڑے ہوکے ہیں اس معصوم غمزدہ بچی نے دنیا کو خاص طور پر عرب ممالک کو بیغام دیتے ہوئے کہا کہ میں نہ اس دنیا میں اور نہ آقرت میں آپ کو ماف کروں گی اس ویڈیو میں بچی کہتی ہے ہم اب تھک چکے ہیں تمام بچے اور جوان اب تھک چکے ہیں بس بہت ہو کیا فلسطینی میڈیا کی جانب سے جاری ہونے والی اس ویڈیو میں بچی عرب ممالک کو مقاتب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا عرب ممالک ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا ہماری مشکلات دیکھ کر انہیں سکون ملتا ہے بچی نے کہا یہاں روز ملوے تلے بچے مارے جاتے ہیں ان کے ہاتھ پیر کٹ جاتے ہیں ان کے سر کچھ لے جاتے ہیں بچی نے عرب ممالک اور دنیا بھر کے لوگوں سے سوال پوچھا کہ آپ کس مٹی کے بنے ہیں آپ کی رگوں میں کون سا کون دورتا ہے اگر آپ کی اپنے بچے بھی ان مسائب کا شکار ہوتے تو کیا آپ چھپ رہتے ہیں بچی نے کہا میں آپ سے بس یہی کہوں گی کہ میں نہ اس دنیا میں آپ کو معاف کروں گی اور نہ آپ خرک اور میں اپنے رب سے بھی کہوں گی کہ وہ بھی آپ کو معاف نہ کرے ترکیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹرگرام پر لگی پابندی ہٹانے کا احران کر دیا ہے ترکیہ نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے سینسرشپ اور کنٹینٹ سے مطالق حکومتی مطالبات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے ترکی کے انٹرنیٹ ریگولیٹر نے انسٹرگرام تک رسائی کو دو اگست کو بغیر بجا بتائے روک دیا تھا یہ اس وقت سامنے آیا جب صدر رجب تیہ بردوان کے ایک سینئر مووین نے اس پلیٹ فارم پر تنقید کی تھی جس کے بارے نے انہوں نے اسماعی ہانیہ کی موس سے مطالق پوسٹ کی سینسرشپ کے طور پر بیان کیا روس نے اعتراف کیا ہے کہ یوکرین کی فوجی اب روس کے اندر تیس کلومیٹر تک موجود ہے ذرائع کے مطابق فروری دو ہزار بائیس میں موسکو کی جانب سے یوکرین پر مکمل حملے کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع ہے کہ یوکرینی افواج نے کامیاب پیش قدمی کی ہے روس کی ڈیفنس منسٹری کا کہنا ہے کہ اس کے افواج نے یوکرین کی فوجیوں کو ٹولپینوں اور اوبشی کولوڈیس کے دہاتوں کے قریب مزید آگے بڑھنے سے روک دیا ہے کانگریس لیڈر راہل گاندی نے ہنڈنبرگ ریپورٹ کے حوالے سے بڑے سوار اٹھائے سیوی پر نشانہ لگاتے ہوئے کانگریس لیڈر نے کہا کہ چھوٹے ریٹیل انویسٹرز کی جائداد کی سیکریٹی کا زمبہ سمحالنے والے ریگولیٹر سیوی کی امانداری کو اس کے صدر ماد بھی بری بوچ کے قلاف لگے الزامات نے شدید ٹھیس پہنچائی ہے انہوں نے سوار اٹھاتے ہوئے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے جو الزامات کے بعض سے بھی صدر نے ابھی تک استفاہ نہیں کیا ہے منیپور میں پھر سے تشتت بھڑک اٹھا ہے دو الگ الگ واقعات میں مجموعی طور پر پانچ لوگوں کی جان چڑی گئے پہلا انکاؤنٹر اور دوسرا دھماگی کا واقعہ پیشویا ہے میتے اور کوکی کمیونٹی کے دنیار شدید فائرنگ ہوئی جبکہ منیپور کے سیکول کے فارمر ایم ملر یم تھونگ کی بیوی چاروبالہ کو ایک بم تھماکے میں ان کی گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا تھماکے میں ان کے چیتھڑے اڑ گئے راجستان میں بارش سے حالات دن بہ دن بگڑتے ہی جا رہے ہیں ریاست میں بارش کے وجہ سے الگ الگ واقعات میں اب تک پندرہ لوگوں کی جان چلے گئے راجستان کی راجستانی جائپور سمیت کہیں ڈسٹرکس میں محکمہ موسمیات نے شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے جس کے بعد اس کنوں کو آج چھوٹی کا اعلان کیا گیا ہے حیدرباد میں آج رات کے آقر پہر تین بجے سے شروع ہوئی توفانی بارش نے پورے شہر کو جلدھل کر دیا ہے شدید بارش کو سرسلہ رات تین بجے سے شروع ہوا جو صبح آٹھ بجے تک ہلکی بارش میں تبدیل ہو گیا بارش کے وجہ سے کئی مقامات پر ٹرافک جام دکھا گیا تو کئی علاقوں میں پانی بھر جانے کی بھی اطلاع سامنے آئی ہے اس درمیان محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پندرہ آگست تک بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے اگلے چار دنوں تک آسمان پر بادل چھائے رہیں گے اگلے چوبیس گھنٹوں کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو الرٹ جاری کیا ہے ڈی آر آئی نے ہیدرباد کے راجو گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک مسافر کے پاس سے 1390 گرام سونا زب کیا ہے جس کی مجموعی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد بتائی گئے ہیں ڈی آر آئی کے مطابق دبئی سے ہیدرباد میں اسمگل کر کے سونا نایا جا رہا تھا ڈی آر آئی کے عہدداروں نے مجتبہ مسافر کو روکا اور تلاشی کے دوران اس کے بائیں جوتے اور بیک پیک نے بیٹری کے سائز کی دو پیلے رنگ کی بڑی سٹکس ملی جو کہ دراصل سونا تھا ڈی آر اس کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سابق آئیٹی منسٹر کےٹی رامہ راؤ نے ان ریپورٹوں پر تشویش کا اظہار کیا جن میں کہا گیا ہے کہ اگر حکومت اپنی ترجیحات کو پورا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو امرہ راجہ گروپ تلنگانہ چھوڑ سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا جھٹکہ ہوگا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کانگریس حکومت کے اختدار میں آنے کے بعد سے حکومت کی غیر واضح پالیسیوں کی وجہ سے کئی کمپنیوں نے تلنگانہ چھوڑ دیا ہے کہ تیار کے مطابق اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو برانڈ تلنگانہ کو نقصام ہوگا یہ رہی اب تک کی اہم خبریں آپ کے مذبان قلیل فرہات کو دعاوں میں رکھئے یاد ملتے ہیں کل اللہ حافظ